السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ لوگ سب سے زیادہ کیسا وظیفہ تلاش کرتے ہیں اور کس چیز کے لئے وظیفہ تلاش کرتے ہیں زیادہ اگر یہ کہوں میں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسی پیچاسی فیصد لوگ اس بات کے لئے وظیفہ تلاش کرتے ہیں یوٹیوب پر یہ سوشل میڈیا پر کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی مال کیسے بڑھے گا حلال آمدنی زیادہ سے زیادہ ہماری کیسے ہو جائے اس طریقے کے وظائف لوگ بہت تلاش کرتے ہیں اس لئے آج آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے بہترین عظیم شان اور ہزاروں لوگوں کا تجربہ کیا ہوا اسی ٹوپک پر ایک وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آپ زندگی میں یقین کے ساتھ اس وظیفے کا تجربہ کریں اور یقین ضروری ہے اللہ کی ذات پر تبکل اور بھروسہ ضروری ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائیز ضرور برامد ہوں گے اس لئے کہ ہزاروں لوگوں کا یہ تجربہ کیا ہوا وظیفہ ہے اور بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے جو لوگ بھی ہمارے رزق کی قلت سے پریشان ہیں اور مال کی تنگی کا ان کو شکوہ اور شکایت رہتا ہے وہ اس کو ضرور اپنی زندگی میں داخل کر لیں کیا ہے وظیفہ رزق کی تنگی کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں فجر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ شورہ کی آیت سورت شورہ کی آیت آیت آپ کی اسکرین پڑھا رہی ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یہ سورت شورہ کی آیت ہے آپ اسکرین شورٹ یہاں سے لے لیجئے تو فجر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورت شورہ کی یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز ستر مرتبہ پڑھا کیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ آیت پڑھنی چاہیے آپ کو اگر آپ رزق کی تنگی کی شکوہ کرنے والے ہیں اور رزق میں فراخی اور کشادگی چاہتے ہیں تو اور اس کے ذریعے سے اللہ رزق میں برکت بھی دے گا رزق میں بڑھوتری بھی کرے گا انتہائی شورٹ وظیفہ ہے اور انتہائی مجرب ہے ہزاروں لوگوں نے زندگی میں اس کا اپنی تجربہ کیا ہے بس شرط اتنی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا بتایا ہوا یہ عمل ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ستر مرتبہ ایک چھوٹی سی آیت ہے آپ اس کو پانچ منٹ میں یاد کر لیں گے زیادہ سے زیادہ اس کو پابندی سے پڑھنے کا اعتمام کیجئے پھر دیکھئے گا اس کی برکت سے اللہ تعالی رزق کی تنگیوں کو کیسے چھانٹا ہے اور کیسے آپ کے لئے رزق کی آسانی کے حالات پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے حلال روزی ہماری ضرورت سے زائد انعیت فرمائیں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ